زبان علاقہ اور یہ ساری ساری امتیازات کی جو شکلیں ہم نے بنا لی ہیں ہمارے معاشرے میں جو راج ہیں جس کو ہم کہنے کہیں جگہ دیئے ہوئے ہیں جس کو ہم براتے ہیں کہنے کہیں طور پر شعوری طور پر یا اگر شعوری طور پر اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں کہیں کوئی گنجائش نہیں قرآن و حدیث جو ہے قرآن یہاں موجود ہے کوئی شکل دکھا دے کہ اس میں کسی بھی طرح کی معاشرے کے اندر دو مسلمانوں کے درمیان تفریق اور امتیاز کی کوئی گنجائش ہو تو میں کہوں گا الحمدللہ الحمدللہ نحمدہو و نستعینہو و نستغفرہو و نمنبہی و نتوکلو علی و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئیات عمالنا من يہدئ اللہ فلا مزل له ومن يزللہ فلا هادي له و شہدو ان لا الہ ایداللہ و شہدو ان محمدًا عبده و رسوله ارسله بالحق بشیر و نزیر عما بعد فاوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قاف والقرآن المجید بل عجب ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب ایدامتنا وكنا ترابا ذلك رجع بعید قد علمنا ما تنقص الارز منهم وعندنا کتاب حفیز بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في عمر مریج افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنیناها وزیناها وما لها من فروج والارز مددناها والقینا فيها رواسیا وانبتنا فيها من کل زوج بحیج توصیرت وذکرہ لکل عبد منیب قال اللہ تعالیٰ كنتم خیر عمت و خیقت للناس تعمرون بالمعروف و تنہون عن المنکر محترم بزرگو بھائیو آج کے خطبے میں اسلامی معاشرہ کی تین خصوصیات کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کے زمن میں جو ہمارے معاشرے میں کمزوریاں پیدا ہو رہی ہیں ان کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں یوں تو اسلامی معاشرہ اس وقت ہندوستان میں موجود نہیں ہے اس لیے کہ ہندوستان میں کیا کسی بھی دنیا میں اب کوئی الگ تھلگ معاشرہ موجود نہیں ہے اور معاشرہ بنانا بہت مشکل عمر ہے گلوبل ویلیج بن چکا ہے اور ہمارے گھروں میں بھی دوسری تحذیب کا دخول ہو چکا ہے اس لیے یہ تو کہنا ذرا مشکل ہے کہ ہمارا کوئی الگ معاشرہ ہے لیکن جہاں پر چند لوگ رہتے ہیں ان کے اخیدے کے مطابق ان کی مذہبی تعلیمات کے مطابق ان کی اپنی روایتوں کے مطابق کچھ نہ کچھ خوبیاں ہوتی ہیں کچھ نہ کچھ خصوصیتیں ہوتی ہیں تو ہوتی ہیں اور ہونی چاہیے اس وقت دنیا کی بہت سی قومیں ہیں جو اپنی مذہبی تصورات اور عقائد کے مطابق اپنی قوم کو وہ تشکیل کر رہے ہیں ان کی ترقی کر رہے ہیں اور اپنی مذہبی روایات کے مطابق وہ قوم دنیا میں ترقی کر رہی ہے پروان کر رہی ہے لیکن مسلمانوں میں غفلت ہے لا پروان ہی ہے اپنے مذہب کے تعلق سے بھی اور دوسرے مسائل کے حوالے سے بھی لیکن اس وقت چند جو عملی پہلو ہیں ہمارے معاشرے کے ان کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے میں ارزے کرنا چاہتا ہوں پہلی چیز ہے اسلامی معاشرے کی یہ خصوصیت کہ معاشرے کے ہر فرد کو دوسرے کی برائی پر ٹوکنے کا حق ہو یہ اسلام کا ایک بہت ہی نمائیہ تعلق ہے بہت ہی بہت ہی اُبرا ہوا پہلو ہے جس میں ہر شخص کو یہ نہیں کہ گھر کے ماں باپ ہی اولاد کو ٹوک سکتے ہیں یا کوئی ذمہ داری وہ معاشرے کے کسی فرد کو برائی کرتے ہوئے ٹوک سکتا ہے اسلام میں قرآن میں اور حدیث میں بہت واضح طریقے سے یہ بات بتائی گئی ہے جو شخص کہیں پر بھی کوئی برائی ہوتے ہوئے دیکھے تو چاہیے کہ اس کو اپنے ہاتھ سے روکے اپنے زور سے روکے اپنے قوت سے روکے اگر وہ ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو زبان سے کہیں اور اگر اس کی بھی قوت نہ ہو کہ زبان سے کہہ سکے تو دل سے اس برائی کو برا جانے اور یہ ایمان کا سب سے کم تر درجہ محترم بزرور بھائیوں ایک بات پہ آپ غور کیجئے اس وقت اسلامی معاشرہ یعنی ہم لوگوں کی تربیت کا کیا نظام ہے غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ہماری تربیت کا کوئی نظام نہیں حکومت جو ہے حکومت کے ذرائع حکومت کے وسائل ہماری تربیت نہیں کر سکتی نہیں کرتی ظاہر ایک وہ اس کے مقلب بھی نہیں ہیں ہمارے یہاں کوئی ایسی تنظیم کوئی ایسی جماعت کوئی ایسا سماجی دھانچہ بھی نہیں ہے جس کی بنیاد پہ کوئی شخص سے برائی کر رہا ہو تو اس کو ٹوک دیا جائے اس کو روک دیا جائے اور وہ رک جائے اس وقت جو ہے مسلم معاشرہ مسلم معاشرہ کی تربیت کا کوئی نظام نہیں ہے سوائے کہ آدمی اپنی پرسنل لائف میں اپنی آمادگی کے ذریعے سے برائی کو چھوڑ اور یہ بہت مشکل چیز ہے کہ آدمی اپنی اپنے تقوی کی بنیاد پر اپنی دنداری کی بنیاد پر اپنے اللہ کے یہاں جواب دہی کی بنیاد پر کسی برائی کو چھوڑ اس کے علاوہ اور کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے معاشرہ میں برائیاں نہ پنپیں برائیوں کا فروغ نہ ہو اور جو ہے معاشرہ جو برائی کے دلدل میں جا کے فس نہ جائے ایسا کوئی ذریعہ نہیں تو ظاہر ہے کہ جب ذریعہ نہیں ہے کوئی الگ سے کوئی ایسا حکومتی ذریعہ نہیں ہے کوئی اور کوئی سماجی تھانچہ نہیں ہے اور کوئی اس طرح کی قوت نہیں ہے جو ہمارے معاشرے کو برائیوں سے روکے تو لازمی بات ہے کہ اس دفعہ کو اس تعلیم کو ہم مضبوط کرنے کی کوشش کریں آج جو ہمارا معاشرہ بن گیا ہے اور جو ذہنی اٹھان ہے ہمارے بچوں کی ہمارے نئی نسل کی اس میں یہ ہے کہ روک ٹوک جو ہے یہ اس کو گوارہ کرنے کے لیے تیار دیں اپنے بچوں کی آج جو ماں باپ کی بات بھی اولاد نہیں مانتے اور اولاد ہی کیوں مقلف ہو بھائی جب ہم خود بے مہار ہیں اور کسی بات نہیں مانتے سماج کی میں ترہ ترہ کی برائیاں ہوتی ہیں اور ہم خود ترہ ترہ کی برائیوں میں ملوث ہیں اور دوسرے ہمارے پر کمنٹس کرتے ہیں اور دوسری ہماری برائیوں کے بارے میں تفسریں کرتے ہیں اس کے باوجود ہم برائیوں کو نہیں چھوڑتے تو ہمارے بچے کیوں برائی چھوڑے چلانچہ آپ دیکھئے برائی کی یہ صفت ہے برائی کی یہ اس کی وہ تو خوبی تو میں نہیں کہوں گا اس کی یہ تاثیر ہے کہ جب برائی پھیلتی ہے تو برائی اور پھیلتی جاتی جیسے بیماری ہے آج کل ایک وبا پھیلے ہوئی ہے تو وہ وبا کی یہ تاثیر ہے کہ ایک کو لگی تو اس سے دوسرے کو لگی دوسرے کو لگی تو تیسرے چوتھے پانچویں اور دسویں کو بھی لگے اسی طرح برائی کی بھی یہ تاثیر ہے کہ اگر ایک آدمی سماج اور معاشرے کے اندر برائی کرتا ہے اور اگر اس کو روکا نہیں جائے تو دوسرا بھی برائی کرنے لگتا ہے اسی لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ظالم اگر کسی پر ظلم کر رہا ہو اور اگر اس کا ہاتھ نہ پکڑا جائے تو ایسا ممکن ہے کہ سامنے والا بھی ظلم کا شکار ہو تو ظلم کا معنی یہ نہیں ہے جو حکومتی سطح پر مظالم ہوتے ہیں ظلم کا معنی یہ ہے کہ ہماری اندرون میں ہمارے گھروں میں جو مظالم ہوتے ہیں ان کو بھی روکا جائے ہمارے اداروں میں ہمارے دفتروں میں اور ہمارے معاشرے میں جو کمزور طبقات کو پر ظلم کیے جاتے ہیں اس کی بہت سے شکلیں ہو سکتی ہیں اس کی تفصیل کا موقع نہیں تو اس کو روکا دو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے اور قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ فرلا یجرمنکم شنان قومن علی اللہ تعدلو اعدلو اقربو لطخ بہت واضح طریقے سے کہا کہ کسی بھی قوم کی عداوت کسی قوم کی نفرت تمہیں عادل و انصاب کے قیام سے مانے نہ تو ایک تو یہ بات ہے جس کو سمجھنا چاہیے اور اس چیز کو رائج کرنا چاہیے ہر شخص کو اس کا حق دینا چاہیے کہ اگر ہم معاشرے کی کسی بھی فرد کو توجہ دلاتے ہیں کہ بھائی آپ کے اندر یہ خرابی پائی جاتی ہے تو وہ اس کو نہ صرف انگیز کرے بلکہ اپنی اصلاح کی پر بھی آمادہ ہو اور اس شخص کو برا نہ سمجھے ایک بات تو یہ ہے جو ہمیں کرنے چاہیے دوسری جو ہمارے معاشرے کی جو امتیازی خصوصیت ہے وہ حیاء پردہ اللہ تعالی نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے مومن مردوں سے کہہ دیجئے مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے اور اپنی نظریں نیچی رکھیں ایک بات آپ کو جاننا چاہیے کہ برائی صرف ایک فیزیکل جس کو اردو میں یاربی میں زینہ کہا گیا ہے اسی شکل میں نہیں ہے جو جنسی برائی ہے موجودہ دور میں یہ بات تو بہت زیادہ آسانی سے سمجھ میں آ سکتی ہے کہ زینہ کی جو برائی ہے وہ صرف فیزیکل جسمانی طریقے سے نہیں ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الائنان تازنیان والیدان تازنیان والرجلان یزنیان آنکھیں بھی زینہ کرتی ہیں ہاتھ بھی زینہ کرتے ہیں پیر بھی زینہ کرتے ہیں آدمی کا دل بھی زینہ کرتا ہے آج جو ہمارے معاشرے میں دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں دل و نگاہ پاکیزہ نہیں تو کچھ بھی نہیں آج نوجوانوں کے ہاتھوں میں جو آلہ جو کھلونا جو آ گیا ہے اس کی وجہ سے آپ جائزہ لیجیے کہ ان کے دل و نگاہ کتنا پاکیزہ ہے اور میں یہ نہیں کہا رہا ہوں کہ نوجوان جو ہے فرش سائٹ سے دیکھتے ہیں بورے سائٹ سے دیکھتے ہیں پورن ویڈیو دیکھتے ہیں بلکہ اس آلے کے اندر ہی کھولتے ہی فرش تصویریں آتے ہیں جس سے بچنا کسی طرح ممکن نہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ایک ضروری آلہ ہے اس کے بغیر ہماری آگے کی ترقی نہیں ہو سکتی اس کے بغیر ہماری بچوں کی تعلیم نہیں ہو سکتی اس کے بغیر ہماری نسلیں آگے نہیں پڑھ سکتی اس لئے ہم اس سلسلے میں چھوٹ دیئے ہوئے ایک بچہ ایک نوجوان اپنی نوجوانی کی عمر میں ایک اریان خاتون کو دیکھتا ہے تو اس کے دلو دماغ پر کتنا آثر پڑتا ہے ایک بار ایک تصویر کو دیکھنے کے بعد کم سے کم دس بار اس کے دماغ میں وہ تصویر گھونتی ہے اور یہ تصویریں بغیر کسی ارادے کے آپ کے سامنے آتی ہیں یہ تو قرآن میں جو کہا گیا ہے وہ تو فیزیکل کوئی مومنہ آپ کے سامنے ہو تو وہاں نظریں نیچی رکھنی ہیں یہاں تو مومنہ بھی نہیں ہیں اور کسی سامنے والے کے حوالے سے وہ کسی طرح کی شرمندگی کا بھی موقع نہیں ہے بلا چیزہ کہ آج کے نوجوان بچے اس میں مصروف رہتے ہیں اور اس سلسلے میں ہم لوگ گفلت میں مبتلا ہیں تو اسلام نے جو ایک اسلامی معاشرہ ایک بہایا معاشرہ ہے اسلامی معاشرہ ایک پاکیزہ معاشرہ ہے کسی بھی مومن مرد کے دل میں کسی بھی مومنہ عورت کے دل میں فہشکاری اور بدکاری کے خیالات بھی نہیں آسکتے لیکن آج ہمارے بچے فہشکاری اور بدکاری کے خیالات میں ڈوبے ہوئے اپنے شب و روج گدارتے ہیں اس سلسلے میں ہمیں توجہ کرنے چاہئے اور اس کو روکنے کی جو تدابیر ہیں وہ اختیار کرنے چاہئے ہیں تیسری چیز جو آج کے حوالے سے میں نے کہی تھی وہ ہے عدل و انصاف مساوات اسلامی معاشرے کی بہت ہی امتیادی خصوصیت ہے اسلامی معاشرے کی اسلامی معاشرہ میں ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود آیاد نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز اسلامی معاشرے میں مسجد کے اندر مساوات تو ہے مسجد میں اس صف میں کسی کے لئے جگہ مخصوص نہیں ہے کوئی بھی شخص سے ایک مجدور بھی یہاں کھڑا ہو سکتا ہے اور ایک انپڑ بھی کھڑا ہو سکتا ہے کہیں بھی کھڑا ہو سکتا ہے مسجد کے اندر یہ چیز تو الحمدللہ اس مسلمانوں نے اس کو باقی رکھا لیکن امتیازات کی جو صرف وہ نسلی نہیں صرف وہ نسلی نہیں وہ تو ہمارے معاشرے میں بھی پائی جاتی ہے ہمارے معاشرے میں وہ بھی پائی جاتی ہے صرف وہ نسلی نہیں بلکہ پیشے کے اطبع امتیازات پائی جاتے ہیں آپ پروفیسر ہیں ہم پروفیسر ہیں اس لئے اپنے سے کم تر سے بہت زیادہ ہم بات نہیں کر سکتے ہم کسی عالی عہدے پر بیٹھے ہوئے ہیں اس لئے ہم اپنے سے نیچے سے بہت ہی گھل مل نہیں سکتے ہمارے منصب و عہدے کے خلاف ہم ایک مقصود علاقے سے تعلق رکھتے ہیں اس لئے ہم آپ سے زیادہ تعلقات نہیں رکھ سکتے ہماری بتکلفی اپنے مقصود علاقے والوں ہی سے ہو سکتی ہمارے مسائل جو ہے ہماری تعلقات اس لئے ہوتے ہیں اپنے مقصود زبان علاقہ اور یہ ساری ساری امتیازات کی جو شکلیں ہم نے بنا لی ہیں ہمارے معاشرے میں جو راج ہیں جس کو ہم کہیں کہیں جگہ دیے ہوئے ہیں جس کو ہم براتے ہیں کہیں 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 طور پر شعوری طور پر یا اگر شعوری طور پر اسلام میں اس کی کوئی گنجاش نہیں کہیں کوئی گنجاش نہیں قرآن حدیث جو ہے قرآن یہاں موجود ہے کوئی شکل دکھا دے کہ اس میں کسی بھی طرح کی معاشرے کے اندر دو مسلمانوں کے درمین تفریق اور امتیاز کی کوئی گنجاش ہو تو میں کہوں گا کسی بھی عالم نے آج تک کسی بھی امام نے بڑے بڑے ایمہ فوقہ محدثین گزرے ہیں کسی نے بھی یہ بات نہیں کہی تو ہمارے معاشرے کی یہ ابتیازی خصوص یہ دوسری چیز یہ ہے کہ عدل و انصاف ہم سمجھتے ہیں یہ صرف عدالتوں کا کام ہے عدل و انصاف جب ہمارا کوئی مقدمہ کسی عدالت میں پہنچتا ہے تو ہم وہاں عدل و انصاف کی توقع رکھتے ہیں امید رکھتے ہیں لیکن عدل و انصاف صرف عدالتوں کی ضرورت نہیں ہے ہمارے گھروں کی بھی ضرورت ہے دو بچوں کے درمیان کی بھی ضرورت ہے ماں باپ اور اولاد کے درمیان کی بھی ضرورت ہے رشتہ داروں کے درمیان کی بھی ضرورت ہے ہمارے اداروں کی بھی ضرورت ہے ہمارے ڈپارمنٹ کی بھی ضرورت ہے حدیث میں کہا گیا ہے کہ تمہارے دو بچے ہوں چھوٹے ہوں تو ان میں ان کو پیار و محبت کرنے بھی تم کو عدل و انصاف سے کام لینا چاہیے تو یہ چیز ہمارے معاشرے سے ختم ہو نہیں ہے اپنے اندرونی ہمارے گھرے لو جو محول بن رہا ہے وہاں بینصافی کے ظلم کے مظالم کے تو محترم بزرور بھائیوں ان چیزوں کا جائزہ لیجئے اور اسلام ایک عملی مذہب ہے اسلام صرف خطبہ دینے کا نام نہیں ہے اسلام صرف زوردار تخریر سننے کا نام نہیں ہے اسلام صرف ٹوپی پہننے کا نام نہیں ہے شیروانی پہننے کا نام ہے اور تقوی ان چیزوں کا نام نہیں ہے شیروانی کا نام تقوی نہیں ہے نہ کسی عہدہ منصب کا نام اسلام ہے اسلام وہ ہے جو قرآن شریف میں رب العالمین نے عرش سے اتارا ہے اسلام وہ ہے جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو قطبِ حدیث میں موجود ہیں جن کی علماء نے تشریح کی ہے اس اسلام کو باقی رکھی اس لیے کہ انسانیت کی فلا اور نجات کا واحد ذریعہ جو ہے اسلام ہے جب ہم پریکٹیکلی عملی طور پر ہم مسلمان جس پر جو اسلام پر ایمان رکھتے ہیں جو اسلام کو نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں اگر ہم اسلام پر ایمان رکھتے ہوئے اس کی تعلیمات پر عمل نہ کریں تو ظاہر ہے کہ دوسرے لوگ نہیں کریں اس وقت مسلمانوں کے خلاف پورا ماحول بنتا جا رہا ہے تو اس میں بنیادی بات یہی ہے کہ ہم خود اسلام کو چھوڑ رہے ہیں ابھی ادھر مسلسل خبریں آ رہی ہیں کہ ہماری بچیاں جو ہیں بہت ہی تیزی کے ساتھ غیر مسلموں کے ہاتھوں پر یہا ہی رہی ہیں ان کے ان سے شادیاں کر رہی ہیں یہ ظاہر ہے کہ مسلم معاشرہ ایک ٹوٹتا ہوا بکھرتا ہوا معاشرہ ہے اس کو بکھرنے سے ٹوٹنے سے روکنے کی ضرورت ہے آج مسلم نوجوانوں کو عصار و قربانی کی ضرورت ہے جہیز کے نام پر جو ہمارے یہاں ایک ظلم کی جو شکل اختیار کر لکی ہو اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے جو مسلمی میارات ہم نے شادی کے متین کر لی ہیں ان میارات کو ختم کرنے کی ضرورت ہے بہت ہر یہ الگ موضوع ہے کسی آئندہ اس پر تقریب کی جائے گی تو محترم بزرور بھائیو یہ اسلام کی جو امتیادی خصوصیات ہیں اور بھی ہیں تکافول ہیں اسلام میں کوئی بھی شخص حدیث میں کہا گیا قسم خدا کی وہ شخص سے مومن نہیں ہے قسم خدا کی وہ شخص سے مومن نہیں ہے قسم خدا کی وہ شخص سے مومن نہیں ہے جس کا پڑوسی بھوکا ہو اور وہ پیٹ بھر کے سو رہے ہیں تو اسلام میں تکافول آپ کا پڑوسی محتاج ہو آپ کا پڑوسی بیمار ہو آپ کا پڑوسی بھوکا ہو اور آپ خوشادہ حال ہو آپ جو ہے خوشحال ہو آپ آسودہ سیر ہیں اسلام کی تعلیم نہیں اسلام تو خبرگیری کے نام ہے عدین و نصیحہ دین تو ہے خیرخواہی کا نام ہے جس درجہ میں بھی ہم دوسری کی بھلائی کر سکتے ہیں وہ بھلائی کرنے چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تعلیمات پر مزید غور و فکر توفید آفرما اللہ تعالیٰ ہمیں ان تعلیمات کو عملی شکل میں عملی طور پر ہمیں ان تعلیمات کو عملی طور پر اختیار کرنے کی ہمارے اندر آمادیٰ پیدا کرBut اپنی پرچلیں میں ان کو اختیار کر کے اپنے معاشرے کو بہتر بنائیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیتہ فرما آمین